بہترین نام میں آپ سب دوستوں کی اسلامتی ہو سلمان صاحب سلمان صاحب بی ایس پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو خبروں پہ اور بہت ساری کرنٹ افیرز پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں کیوں نہ آج میں آپ کو ایک ذاتی زندگی کے بارے میں جو میری زندگی میں ایک ایسا تجربہ جسے آج میں نے کچھ سبق حاصل کیا اور پچھلے کچھ دنوں سے حاصل کر بھی رہا ہوں اب جب بھی کسی پر احسان کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس احسان کا بدلہ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جب بھلائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ضروری نہیں کہ وہ بھلا ہوگا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی سوچ سے بلاتر ہو تو کچھ ایسا ہی میری زندگی سے ہوا تو لیکن آپ کو ان چیزوں سے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور آپ اپنی صفائی بھی جو ہے وہ کبھی نہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صفائی وہ دیتا ہے زیادہ تر جو جھوٹا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہی بات مانی جاتی ہے لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے کہ پہلے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کا وہ اچھا دوتھ ہے وہ آپ کا اچھا چاہنے والا ہے یا آپ اس کے چاہنے والے تو آپ اپنی صفائی ضرور دیں اگر وہ آپ کے بار بار کہنے پہ وہ اگر نہیں مانتے تو آپ ایک ارادہ ضرور رکھیں کہ اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑے اور دل میں کوئی بھی ایسی بات نہ لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے آپ دوسرا راقہ اختیار کریں اور وہ ہے منافقت اور برائی کا آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا بیسٹ کریں وہ بیسٹ کیا ہے کہ اظہار کریں اس کے ساتھ آپ کچھ دوستوں کے ساتھ بات کو شیئر کر کے اس کلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی خدا کی کچھ خاص مرضی ہوتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ایمان کے ساتھ اسی طرح مضبوط رہیں نہ کہ کسی اور راستے کو اکتیار کریں یہ میری ذاتی کا زندگی کا ذاتی تجربہ ہے اور اس سے میں اس وقت تک گزر بھی رہا ہوں لیکن میں بڑا پور امید ہوں آپ کو بیچ میں کچھ لوگ ہوں گے کچھ منافق چہرے ہوں گے جو ہوں گے تو آپ کے ساتھ لیکن وہ آپ کے ساتھ بلکل نہیں ہوں گے کہنے کا مطلب وہ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ لیکن وہ اندر سے آپ کی جڑے کاٹ رہے ہوں گے تو کوشش کریں کہ ایسے چہروں کو بھی پہچانیں اور اپنی بات اپنے تک محدود رکھیں اور اپنے خدا سے شیئر کریں اگر آپ کا کوئی باعتماد کوئی دوست کوئی بھائی یا ایسا کہہ سکتے ہیں پرسن ہو تو آپ اسے شیئر ضرور کریں لیکن احتیاط ضروری ہے کچھ زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آنے والا دور جو ہے وہ جدت کا ہے اور دوسرا جو بڑی اس کے اندر اس دور کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ آپ کو منافقت ملے گی آپ سے کوئی جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ منافقت ضرور کریں گے اور منافقت سے بھی بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خدا کو ہمیشہ دل میں رکھیں اور خدا کے آگے اپنی تمام جو منصوبے ہیں جائز منصوبے یہ نہ ہو کہ آپ کے منصوبے کچھ غلط ہوں اور وہ بھی آپ خدا کے آگے رکھیں تو خدا کو ایسی لوگ بلکل پسند نہیں آپ اپنے اچھے منصوبے اپنے خدا کے آگے رکھیں اور خدا سے اس بات پر التجا کریں کہ خدا جو ہے وہ آپ کی سنے اور آپ کی مدد فرام کریں میں نے زندگی میں بہت سی ٹریجڈی ہیں جو میرے ساتھ ہو چکی ہیں کچھ برا بھی ہوا تو میں نے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی غلطی اپنی زندگی سے گناہ کو نکالنے کی کوشش کی اور آج میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں کہ میں اپنی جنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لڑ رہا ہوں وہ جنگ کیا ہے ابلیس کے ساتھ مقابلہ وہ مقابلہ وہ آپ ابلیس کا کوئی وجود نہیں ابلیس ہمیشہ انسانوں میں ہو کر کام کرتا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ اپنے دوستوں کو آپ کسی کی عیب جو ہی نہ کریں برا ہی نہ کریں اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو کھل کے تنقید جائز طریقے سے اس کے اوپر کریں تنقید برائے سلاج سے کہتے ہیں نہ کہ یہ ہو کہ اس کی دل ازاری ہو آپ اسے شیئر کریں آپ ان کے اپنے قریبی حلقوں سے جن کے اوپر آپ کو میں نے بارہاں کہا رہا ہوں جن کے پر آپ کوئی سبار ہو کوئی شیطانی نہ کریں منافقت نہ کریں لیکن مضبوط رہیں مضبوط رہنے کا یہی حل ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ دل لگا کر رکھیں اپنا خیال رکھئے گا نئے بھی لوگ کے ساتھ اب آپ کی حدمت میں ضرور حاضر ہوں گا خدا حافظ